اسلام علیکم آج کی ویڈیو کا جو موضوع ہے وہ ہے میٹابولک ایسیڈوسس میٹابولک ایسیڈوسس اس وقت ہوتا ہے جب جسم کے اندر ایسیڈ کی مقدار بڑھ جاتی ہے تو یہ اس کی اگر ہم وجہ دیکھیں تو ایک وجہ یہ ہے کہ ہمارا جسم ایسیڈ پروڈکشن بہت بڑی مقدار میں شروع کر دیتا ہے یا پھر ایک بیس ہے جسے بائی کاربونیٹ کہتے ہیں اس کی مقدار میں کمی آ جاتی ہے اور یہ پھر وجہ بنتی ہے ایسیڈ کی زیادہ مقدار بننے کی اور میٹابولک ایسیڈوسس ہونے کی میٹابولک ایسیڈوسس جب ہو جاتا ہے تو اس کی وجہ سے جسم کے اندر جو پی ایچ کا بیلنس ہوتا ہے یہ خراب ہو جاتا ہے اور جسم کے اندر جو ماحول بن جاتا ہے وہ انتہائی ایسیڈک ہو جاتا ہے ابھی کچھ کامن کازز پر ہم بات کریں گے کچھ ایسی کامن وجہ پر ہم بات کریں گے جس کی وجہ سے میٹابولک ایسیڈوسس ہوتا ہے تو جو سب سے پہلے نمبر پر وجہ ہے وہ ہے Kidney dysfunction Kidneys بہت ہی اہم رول ادا کرتے ہیں Acid base balance maintain رکھنے میں اور ایسا اس وقت ہوتا ہے جب ہمارے گردے ٹھیک سے کام کر رہے ہو یہ acid کو ٹھیک طرح سے ہمارے جسم سے باہر نکال رہے ہو اور جو بائی کاربونیٹ کا لیول ہے اسے ٹھیک طرح سے یہ regulate کر رہے ہو اگر گردے اپنا کام ٹھیک طرح سے نہ کر رہے ہو یہ اپنا ٹھیک کام چھوڑ دیں اور جو کافی مقدار میں acid ہے یہ ہمارے جسم سے باہر نہ نکال پا رہے ہو تو نتیجے میں acidosis ہوتا ہے دوسری جو وجہ ہے وہ ہے diabetes diabetic ketoacidosis ایسے لوگوں میں ہوتا ہے جن کا diabetes level uncontrolled ہوتا ہے اس حالت میں جو ہمارا جسم ہوتا ہے وہ fates کی breakdown شروع کر دیتا ہے glucose کی جگہ انرجی کے لیے نتیجے میں ketones بہت زیادہ بندے ہیں اور acidosis ہو جاتا ہے تیسری جو حالت ہے وجہ ہے وہ ہے severe diarrhea اگر severe diarrhea ہوگا بہت شدید diarrhea ہوگا تو bicarbonate جو ہے وہ stool کے راستے سے نکل جاتا ہے bicarbonate بہت زیادہ کم ہو جاتا ہے اور نتیجے میں metabolic acidosis ہو جاتا ہے چوتھی جو وجہ ہے وہ ہے لیکٹک acidosis لیکٹک acidosis اس وقت ہوتا ہے جب over production ہو جاتی ہے لیکٹک acidosis کی زیادہ تر یہ جن حالتوں میں ہوتا ہے تو وہ sepsis میں شوق میں اور severe hypoxیا میں پانچوی جو وجہ ہے وہ ہے ingestion of certain substances methanol, ethylene, glycol اور salicylates جو کے سپرین میں پائے جاتے ہیں ان تمام کی وجہ سے metabolic acidosis ہوتا ہے لیکن اگر ان کی زیادہ مقدار لے لی جائے اگر ایک شخص کو metabolic acidosis ہو جاتا ہے تو ایسے شخص میں علامات کیا ہوتی ہیں ایسا شخص بہت تیزی سے سانس لیتا ہے confusion بہت زیادہ تھکتا ہے اور اگر condition بہت زیادہ severe ہو جائے تو شوق بھی ہو سکتا ہے کوما میں بھی مریض جا سکتا ہے ابھی تشخیص پر بات کرتے ہیں diagnosis پر بات کرتے ہیں کیا تشخیص ہوتی ہے metabolic acidosis کے لیے تو پہلے نمبر پر ہے clinical assessment جو physician ہوگا وہ سب سے پہلے مریض سے ڈیٹیل ہسٹری لے گا وہ risk factors کا پتہ لگائے گا یا پھر وہ جو مین وجہ ہے جس کی وجہ سے metabolic acidosis ہوا ہے اس کا پتہ لگائے گا جیسے کہ مریض کو diabetes تو نہیں ہے kidney disease تو نہیں ہے یا ابھی ابھی اس کا recently toxin کو exposure تو نہیں ہوا اس کے علاوہ physical examination ہوگی اس مریض کی اور دیکھا جائے گا کہ dehydration تو نہیں ہوئی respiratory distress تو نہیں ہوئی یا پھر relevant کوئی اور findings تو نہیں ہے دوسرے نمبر پر diagnosis میں laboratory test کیا جاتے ہیں arterial blood gas analysis یہ بڑا کی test ہوتا ہے metabolic acidosis کے diagnosis میں ABG کا جو test کیا جاتا ہے تو اس میں جو چیزیں چیک کی جاتی ہیں وہ ہے pH bicarbonate partial pressure of carbon dioxide اس کی مدد سے اگر acid base disturbance ہو گئی ہے تو اس کی nature کا پتہ بھی چل جاتا ہے اور شدت کا پتہ بھی چل جاتا ہے basic metabolic panel یا پھر comprehensive metabolic panel کیا جاتا ہے اس میں اگر electrolyte abnormalities ہیں تو اس کا پتہ لگا جاتا ہے جیسے کہ low bicarbonate level کا یا پھر high anion gap کا جو نشاندہ ہی کر سکتا ہے metabolic acidosis کی اس کے علاوہ کچھ اضافی test کیلئے بھی ڈاکٹر کہہ سکتا ہے یہ پتہ لگانے کے لیے کہ kidneys اپنا کام ٹھیک طرح سے کر رہے ہیں شگر کا level کے مطلق جانا جا سکتا ہے خاص کر ایسے مریضوں میں جن پر شک ہو کہ ان کو diabetes ہے اور diabetic keto acidosis ہوا ہے serum lactate levels کا جو ٹیسٹ ہے وہ کیا جا سکتا ہے اگر کہیں شک ہے quelectic acidosis ہو سکتا ہے اس کے علاوہ urine studies کی جا سکتی ہیں urine کی جو study ہے یہ ہمیں گردوں کے function کا بہت اچھے سے پتہ دے سکتی ہیں یا پھر اگر کوئی اور urinary abnormalities ہیں جس کا رول ہو سکتا ہے acid base disturbance ہونے میں اس کے علاوہ imaging studies کی جا سکتی ہیں کچھ cases میں کچھ imaging studies کی جا سکتی ہیں جیسے کہ ultrasound CT scan جس کی مدد سے kidneys کا پتہ لگایا جا سکتا ہے urinary tract کو دیکھا جا سکتا ہے اور organs کو دیکھا جا سکتا ہے یہ اس وقت کیا جاتا ہے جب شک ہوتا ہے کہ کوئی ac حالت ہے جس کی وجہ سے structural abnormalities ہو سکتی ہیں جس کا رول ہوتا ہے metabolic acidosis میں common findings پر بات کرتے ہیں کہ test ہونے کے بعد کیا common findings ہوتی ہیں جو کہ عام طور پر metabolic acidosis میں پائی جاتی ہیں تو اس میں low arterial pH ہوتا ہے جو کہ less than 7.35 ہوتا ہے serum bicarbonate کا level کم ہو جاتا ہے انتہائی low ہو جاتا ہے جو کہ less than 22 mili equivalent پر لیٹر تک آ جاتا ہے انائین گیپ جو ہے یہ یا تو normal ہوتا ہے یا high ہوتا ہے ابھی علاج کی طرف آتے ہیں اور آپ لوگ جانتے ہیں کہ علاج کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ جو بنیادی مسئلہ ہے اس کو حل کیا جائے dehydration کو ٹھیک کیا جائے diabetes کو manage کیا جائے aciviyat دی جائیں جس کی مدد سے جو kidneys کا function ہے اس کو بہتر رکھا جائے intravenous fluid دیا جا سکتا ہے جس کی مدد سے electrolyte balance کو restore کیا جاتا ہے اور pH کو normal level پر لائے جاتا ہے بہت زیادہ شکریہ MLT Hub with Kamran دیکھنے کے لیے یہ ویڈیو مسند آئے ہو ویڈیو کو ضرور لائک کیجئے گا دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے گا ہمارے چینل MLT Hub with Kamran کو سبسکرائب کیجئے گا اپنا دیر سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ